مومنہ میں بھی کچھ لوگ کام عمر کے ہوتے ہیں کچھ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں بہر آل جو بھی زندگی ملی ہمیں نہیں پتا کتنی ہے لیکن وہ بہت پروڈکٹیو ہونے چاہئے پھر اگر آپ دنیا سے جائیں تو باقی لوگ آپ کے لئے روڑ رہے ہیں آپ اتنا خائدہ ان کو پنچائیں کہ آپ کے لئے روڑ کر کوئی دعا کرنے والا ہو باقی آپ کی کمی کو محسوس کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں لوگ شکر کریں ایسی زندگی نہ ہو اور مومن کی عمر اگر لمبی ہو تو اس کے لئے خیر ہی خیر کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنا ہے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے حلاق کیسے بھی سخت ہو موت نہیں مانگو اور اس کے آنے سے قبل اس کی دعا نہ کرو نہ اپنے یہ نہ کسی بچے کے لئے کیونکہ تم میں سے جب کوئی مل جاتا ہے تو اس کے عمال منقطع ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں اور بے شک مومن اپنی زندگی میں خیر ہی کا اضافہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اچھے چھے کام کرتا ہے دوسروں کی قدمت کرتا ہے کسی کے کام آتا ہے کسی کو دکھ دور کرتا ہے تو وہ سارا کچھ اس کے عجب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے پھر اسی طرح فائدہ مند علم حاصل کرنا چاہیے دین کا علم تو فائدہ مند ہے لیکن دنیا کے بھی فائدہ مند دلیں شفا کہتی ہے کہ مجی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفظہ کے پاس کیا آپ نے مجھ سے فرمایا تم اسے منگلہ کا دم کیوں نہیں سکھا دیتے جیسے اسے لکھنا سکھا ہے یعنی حضرت حفظہ نے شادی کے بعد لکھنا سکھا اور پھر حضرت شفا کو ایک بھم آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو سکھاؤ یعنی ایک طرح روحانی علاج اور ایک طرح جسمانی علاج ایسی چیزیں ایسے علم کے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو پھر اسی طرح مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بہت بڑا بڑا اور شیری ہیں اور مسلمان کا وہ مال کتنا اندہ ہیں جسے اس نے حق کے ساتھ لیا ہو پھر اسے اللہ کے راستے میں یدیموں کے لئے مسکینوں کے لئے مساکروں کے لئے وقف کر دے لیکن جو شخص اس کو حق کے ساتھ نہیں لیتا تو وہ ایسا کھانے والا نے کبھی آسودہ نہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گمادن کے آئے گا پھر اسی طرح بے مقصدیت سے بچنا چاہیے کہ خزول باتوں میں لگ چیزوں میں بیتار کے کاموں میں بیتار مشکلوں میں اپنا وقت زہن ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کے لئے بحث مبال ہو سکتا ہے ہم سمجھتے صرف گناہ کی بات ایک کوئی حرام کام انسان کے لئے پکڑ کا بحث ہو سکتا ہے بہت کا خزول گتگو بھی انسان کے لئے پکڑ کا زہیہ آتی ہے کاب بنجرہ کہتے ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاب کو بن پایا نہیں وہ نظر نہیں آرہے تھے مجھتے ہیں مجھتے ہیں کہ وہ کہاں پاک صلی اللہ بیمار تو آپ پیدا نہیں ان کے پاس سلے گئے ان کی عادت کرنے کے لئے کہ ان کے پاس داخل ہو کہ آپ نے فرمایا کہا کاب خوش ہو جاؤ وہ بیمار سے آرہا کہا اب شر اب شر ایک دفعہ واضح سے ملقات ہو تو ہمارے بیٹی بیٹی ان کے بات دور پہن آرہے تھا اور ہر فون میں انہوں نے لوگوں کو کہا اب شر اب شر تو مجھے لگ رہا تھا جسے ان کو لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ آگے سے کہتے ہیں اب شر خوش ہو جاؤ تو کاب کی ماں نے کہا ہے کاب تمہیں جنت مبارک بہرم کنکلوجن کے کون ہے آپ نے فرمایا اللہ بھی قسم چڑھانے والی عرق کون ہے کاب نے کہا اللہ پر اسل میری والدہ آپ نے فرمایا اے امی کاب اے کاب کی ماں تو نہیں کہا پتا شاید کاب نے کبھی بے مقصد بات کی کاب نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی یا ایسی چیزیں روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی کوئی گفل سے کام دیا ہو اس وجہ سے جنت میں جانے میں رکاوت ہو سکتا لیٹھ ہو سکتا روکا جا سکتا کیونکہ فضور چیزیں چکے ہیں وہ بھی انسان کو مچسان دیتی اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی بھی چیز مہمال ہے آپ کے پاس اگر آپ اس کو فضیر میں ضائع کرنا ہے پیٹھ رہے اندر ہوئے تو اس کا کیا ہوگا خسارے کی بات اسی طرح انسان کو اللہ نے زبان دی ہے وقت دیا ہے کہ اگر لگ چیزیں میں گزارے گا تو وہ وہ مائنس ہوتا جائے گا اس سے وہ پروڈکٹیو چیز کو کر سکتا تو اس کے جنت میں جرجہ بڑھانے والی ہوتی لیکن اس نے اس کو نہیں کیا تو کوئیہ اس نے اپنے آئندہ کے گھر میں کمی کر دی تو یہ افسر کیوں گماری پر کیونکہ بیماری مومنوں کے گناہوں کو دو ڈالتی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے درکات بلاند ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علی